اری بھائی میرے استاد کہتے ہیں کہ غریب کا مقام اللہ کے آگے زیادہ اچھا ہوتا ہے امیر کے مقابلے پہ کیا یہ سچ ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہے یہ رہا یہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو تسلیح دینے کے لیے اس قسم کی باتیں نا کافی ساری انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں بلکہ میرے لئے غریب آدمی تو سمجھتا ہے کہ امیر ساری جنب میں جائیں گے اس منٹیلٹی سے باہر نکلیں یہ پچھلے دنوں میں نے جو ازاد چائے والا آیت ہے بھائی یہاں پہ ان کے ساتھ پاڈکاسٹ جو ریکارڈ کی ہے وہ ذرا دیکھیں یہ بلکل ایک ایکسٹریم رویہ ہے جو لوگوں نے ایڈاپٹ کیا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ میرے جو غریب صحابہ ہیں وہ امیر صحابہ سے چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے کہ وہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے نا وہ خود ہی پچاس ہزار سال تو چالیس سال پہلے غریب داخل ہو جائیں گے لیکن اس سے غریب وہ غریب مراد نہیں ہے جو شریعت کی ببندی نہیں کرتے یہاں تو غریب میں نے دیکھا ہے وہ تو لگتا ہے جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے غریب نہ نماز پڑتا ہے نہ اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں نہ کبھی اس نے قرآن سیکھا اس قسم کا تو غریب اللہ کی جی کو نہ بنائے میڈر کلاس لوگ جن کے فیننیشل پوزیشن کچھ بہتر ہے یا کم از کم دعوت کی روٹی پوری ہو رہی ہے ہم نے تو انہی کو اللہ کی طرف لگے وے دیکھا ہے نہ بہت غریب طبقہ بہت امیر میں بھی باغی ہیں لیکن ادھر پھر بھی آپ کو کوئی دو چار بندیں نکل آئیں گے غریبوں میں تو کوئی نہیں نکلتا کوئی نکلے تھا مندسو اے جتنے چوگی واس جے مندسو ہیں جو کہڑا بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ کفر کے قریب ہی لے جاتی ہے لہٰذا ان چیزوں سے باہر نکلیں باقی وہ منہ ویڈیو اس میں ریکارڈ کریں